اسلام علیکم ڈیئر میمبرز آج ہم دوسرا سپارہ سنیں گے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بکرہ دو سو چھاسی آیات پر مشتمل ہے اور پہلے سپارہ میں ہم نے کل ایک سو اکتالیس آیات سنی تھی آج دوسرے سپارہ میں ایک سو گیارہ آیات ہیں یہ سنیں گے اور تیسرا سپارہ ہے وہ چونتیس آیات وہ دیسرے سپارہ میں آئیں گی سورہ بکرہ کی سورہ بکرہ کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تنگ کر دی کی مکہ میں اور آپ کو مکہ سے بہت محبت تھی اور آپ نے اپنے تمام صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی تمام صحابہ اکرام آپ کے ساتھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے جا چکے تھے مدینہ منورہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضی رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گار سور میں تین دن آپ نے وہاں رہ کے قیام کیا تھا دشمنوں کے نظروں سے بچ گئے اور اس کے بعد وہ آپ کو اس مدینہ کے راستے میں ڈھونٹے رہے تھے گار سور تک نہیں پہنچ پائے تھے پہنچے بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے رکھا اور حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پھر لٹا کے گئے تھے اور وہ دوسرے دن آمانتے دے کے وہ بھی مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تھے اچھا باقی حصہ کچھ حصہ راستے میں بھی نازل ہوا تھا اور زیادہ تر جو اس کا حصہ ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے سور بکرہ کے اس حصے میں تمام جو اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ اور اس کے علاوہ تمام زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں جو ضابطیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ٹے کی ہیں اور کیا ہمارے اوپر حلال ہے کیا ہمارے اوپر حرام ہے تمام زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ سور بکرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے اور ہمارے تمام جو مسائل ہیں وہ ہم اگر سور بکرہ پڑھ لیں تو ہمیں کچھ بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے دوسرے سپارے کا آغاز کرتے ہیں سپارے کا نام جیسے کہ سی اکول ہوا ہے یعنی کہیں گے سوال کریں گے پوچھیں گے یہ لوگ اور کون لوگ کیا پوچھیں گے وہ آج ہم سنیں گے دوسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سی اکول سپارے کا نام ہے یعنی کہ سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ کس چیز کے بارے میں کہ مسلمانوں نے نماز پڑھنے کے دوران اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیوں موڑ لیا یہ روشلم کی طرف سے یعنی بیت المقدس پہلے قبلہ ہوا کرتا تھا اور مسجد قبلہ تین جو ابھی مسجد قبلہ تین ہے یعنی جہاں پہ اس کا نام ابھی چینج ہو گیا یہ دو قبلوں والی مسجد اس کا مطلب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سترہ مہینے ہو چکے تھے مکہ مدینہ منورہ میں آئے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبہ کی بھی تعمیر فرما چکے تھے اور مسجد نبی کی تعمیر ہو چکی تھی اور تب آپ ایک اور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان آیات میں آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی آپ کا بار بار نظریں اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی دوران ہی حکم دے دیا اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے پیچھے جتنے بیٹھے ہو تھے وہ سارے ان ساروں کو جب قبلہ اس کا حکم ہوا کہ مکہ اپنا رخ جو ہے آپ بالکل اپوزٹ سائٹ پہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف موڑ لیجئے تو سب کے سب جو تھے انہوں نے رخ موڑ لیا یعنی پہلی صف والے سب سے آخری صف ہو گئے اللہ علیہ وسلم نے الٹی سائٹ پہ جا کے جماعت کرائی تھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودیوں کو تو خاص طور پر تکلیف پہنچی اس چیز کی کہ وہ بیت المقدس کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ کو بنا دیا گیا یعنی اس کو زیادہ فوقیت دے دی گی اللہ کے گھر کو تو یہودیوں کو اس چیز سے کافی زیادہ تکلیف ہوئی مدینہ مناورہ میں تھے بھی یہودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیوں رخ ادھر موڑ دیا ہے بے شک مشرق اور مغرب دونہ اللہ کی اللہ جس کو چاہے مشرف کی طرف موڑے ہیں مغرب کی طرف یہ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے اور یہ واقعہ تھا کہ نماز کے دوران قبلہ چینج ہوا تھا اور مسجد کا نام قبلہ تین یعنی دو قبلوں والی مسجد ہے اور اس میں ابھی بھی آپ جاتے ہیں ہم مدینہ مناورہ میں تو اس میں پہلے قبلے کا نشان بھی ہے کہ یہاں پہلا قبلہ تھا ادھر نمو کر کے نماز پڑھتے تھے اور ابھی اس طرف ہوا ہے اس کے بعد اس میں روزے کا حکم دے دیا گیا دو ہجری یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے اور دو سال گزر چکے تھے کہ روزے کا حکم دے دیا گیا اس صورت کے اندر ابھی آپ سنیں گے اس کے بعد حج اور عمرے کا جو تفصیل کے ساتھ جو پہلے حج اور عمرے ہوتے تھے جب کفار مکہ جو حج اور عمرے کرتے تھے وہ صرف سیٹھیاں اور تالیاں بجاتے تھے اندر بوت رکھ کے تو ابھی حج اور عمرے کا اصلی جو طریقہ ہے وہ بیان ہوا ہے اس میں اور صلح دیبیہ کی تھوڑی سی پیشن گوئی ہوئی ہے کہ صلح دیبیہ ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر جائیں گے تو اللہ تعالی یہاں پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ کو اگر روک دیا جائے حج اور عمرہ کرنے کے لئے آپ جائیں آپ کو روک دیا جائے تب بھی آپ نے قربانی کے جو جانور ہیں وہ اپنے قربان کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے کرانے سر منڈانے اس کے بعد روزے کی حالت میں چونکہ بہت سے راتوں کو بھی روزے کی حالت میں یعنی روزہ ہی تصور ہوتا تھا کہ رات کو بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے چونکہ کچھ جو لوگ تھے وہ چھپ کے جاتے تھے رات کو تو اس لئے اللہ تعالی نے آیات نازل فرما دیئے کہ آپ رات کو آپ کو بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے اور تم لوگ چونکہ خیانت کرتے تھے یعنی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ رات کو بھی مطلب روزہ ہی ہے پاک رہنا ہے لیکن چونکہ کرتے تھے تو اللہ نے معاف فرما دیا اور اللہ تعالی نے اجازت دے دی اس کے بعد تیسری چیز شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اس صورت کے اندر ہم آیات سنیں گے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ جو لوگ ہوں گے مسلمان بھی وہ شراب جو ہے وہ پییں گے نہیں پینا وہ سوچ رہے ہیں کہ پینا حرام ہو گئے تو وہ اس کے شراب کے لئے انگورو کے باغات لگانا شراب کو نچوڑنا اور وہ شراب کی تیاری کے جو کام ہیں وہ کرتے رہیں گے تو اب اگلی جو آیات ہیں وہ ڈیفینٹ اللہ تعالی کی طرف سے جو نازل ہوں گے آگے چل کر کہ شراب بالکل ہی حرام ہے اس کو لگانے والا اور وہ ساری صورت ہم سنیں گے اس کے بعد قصاص یعنی کہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو بدلے میں اگر قصاص کی رقم وہ دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا حلال کرا دیا ہے اس میں اور اس کے بعد طلاق خلا اور حلالہ اور بیوہ عورت کی عدت اور طلاق کی عدت یہ سارے ڈیٹیل سے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے یہاں پہ تفصیل ہمیں بیان فرمائی اللہ تعالی نے اور اس کے علاوہ بچے کو دو سال تک ماں دودھ پلائے اور اگر وہ طلاق یافتہ ہو تو بچے کا جو دودھ پلانے کا اور وہ جو خرشہ ہوگا سارا نان نفکہ وہ بیوی اور بچے کا وہ دو سال تک شوہر کے ذمہ ہوگا اور چونکہ پہلے جب حاجر عمرہ کرتے تھے احرام بانتے تھے تو وہ ایک دفعہ گھر سے باہر نکل جائیں اور ان کو اگر کوئی چیز یاد آ جائے تو وہ گھر کے پچھوارے سے داخل ہوتے تھے فرنٹ سے نہیں اس کو آرام سمجھا ہوتا انہوں نے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ آیات فرما دی ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھوارے سے داخل ہو تو بڑے نیک ہو جاؤ گے نیکی تو متقی اور پریزگاری میں ہے اور تقویٰ اختیار کرنے میں ہے تو تم لوگ یہ والی عرکت نہ کرو کہ پچھوارے سے جاؤ گے تو بڑے نیک ہو جاؤ گے سامنے سے فرنٹ سے ہی داخل ہو سورہ بکرہ کی ایک سترے پہ نمبر کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی مسلمانوں سے مومن مسلمانوں سے جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور چونکہ بہت زیادہ گرمی تھی پہلی بار انہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے سترہ روزے گزار چکے تھے تو اس دن کی جو سختی تھی اور گرمی تھی اور پہلی بار نہتے مسلمان صرف تین سو تیران نہتے جن کے پاس صرف دو تلواریں کچھ دو گھوڑے اور کچھ تلواریں تھیں اور سامنے ایک آزاروں کا مجمع تھا اللہ تعالیٰ دھارس دینے کے لئے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اے مومن مسلمانوں جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے یعنی کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہو تو نماز سے اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو بے شک اللہ نماز صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تلقین حرمائی چونکہ غزوِ بدر میں چودہ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے مومن مسلمان تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے پہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو کہ یہ مار گئے یہ نہ کہو کیونکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم لوگوں کو ان شہیدوں کی زندگی کا شعور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان آیات میں انہیں مسلمانوں کو دھارس دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کی یہ عزمائش ہے تم لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ عزمائی نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ عزمائیں کہ تمہارے ایمان کو مزید پختہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لئے بھی آیات نازل فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو عزمائی جائے گا کسی قدر خوف سے بھوک سے اور کسی بھی قسم کے جان اور مال کے نقصان سے عزمائی جائے گا کہ ایمان میں ہم کتنے پختہ ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بے صبروں والوں میں سے ہو جائیں گے تو صبر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوش خبری دے دو اب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو کہ صبر کریں گے غم اور تکلیف اور ازمائش کے موقع پر صبر کریں گے حتیٰ کہ اگر اولاد جیسی سب سے قیمتی نعمت بھی چلی جائے اور صبر کریں گے اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صبر کرنے والے جو ہیں جب ان کو پہنچتی ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا جانی مالی نقصان تو اس موقع پہ اس تکلیف کی موقع پہ ایک تو الحمدللہ کہنا چاہے اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں ہم بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے اور سور بکرہ کی اس حصے میں اللہ تعالی نے جن چیزوں کا حرام قرار دے دی ہے یعنی مردار کھانا حرام ہے خون پینا حرام ہے خنزیر یعنی سور کا گوش یعنی پورک کا گوشت کھانا حرام ہے اور ہر وہ چیز ہر وہ پرندہ اور ہر وہ جانور جس پہ پکارا اللہ کا نام نہ پکارا جائے بغیر اللہ کے نام کے اس کو زبا کیا جائے وہ حرام قرار دے دیا گیا مسلمانوں کے لئے اب اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ لڑو اللہ کرام اے مسلمانوں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور نکال دو تم انہیں وہاں سے جہاں سے ان لوگوں نے تم لوگوں کو نکالا تھا اور پھر اگر وہ باز آ جائیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں تو بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ معاف فرمانے والا ہے ہر حالت میں اللہ تعالی رحم کرنا والا ہے اور اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جنگ کرو ان سے حتیٰ نہ باقی رہے فتنہ یعنی فتنہ آپ نے ختم کرنا ہے اور زیادتی نہیں کرنی کسی سے اگر کوئی لڑے اور اس سے لڑنا ہے اور اگر کوئی باز آ جائے کس طرح منا میں شیطان کو کنکریہ مرنی ہے قربانی کرنی ہے صفحہ مروہ کیسائی کرنی ہے اور خانہ کعبہ کا تواف کرنی ہے تمام ناس کے حج اور عمرہ کی تفصیل بیان ہوئی ہے اب چونکہ مسلمانوں کو جہاد کو کم دیا گیا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالی نے سورے بکرہ کی ان اگلی آیات میں مسلمانوں کو اور اپنے پیارے نبی کو اللہ تعالی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں اور بنی اسرائیل جو ہے حقوب کے اولاد یعنی جو موجودہ جو یہودی ہیں ان کے لئے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان کے جو سرداران بنی اسرائیل تھے یعنی کہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی بہت سے انبیاء گزرے تھے بنی اسرائیل میں تو ان کا ایک واقعہ ہے انہوں نے جب اپنے نبی یعنی حضرت دعوت علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی اور فرمائش کر دی کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم جلال کے ساتھ شانہ شوکت کے ساتھ جہاد کے لئے جائیں تو حضرت دعوت علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہیں حکم دیا جائے گا جہاد کا جنگ کا تو تم ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جو اور نہ لڑو اللہ کی راہ میں تو یہودی انہیں آگے سے جواب دیا تھا کہ ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں لڑیں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمیں اپنوں سے جدا کر دیا گیا تو ہم تو ضرور بدلہ لیں گے اور جہاد کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی اور تعلوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تھا اور بڑے شانہ شوکت جہاد جلال اور بڑی دولت کی فراوانی بھی دی اب انہیں اسرائیل کے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنی ہی خواہش پر تعلوت بادشاہ مقرر کیا تو اب وہ ان کو حضرت جلن شروع گیا اور وہ حضرت دعوت علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے نبی اس کو ہم پہ حق کے حکمرانی کیوں دیا گیا یعنی ہم پہ حکم کیوں چلائے گا جبکہ حق کے حکمرانی ہمارا تھا ہمارا حق تھا حکمرانی کرنے کا تو حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم لوگوں کے اوپر فضیلت دی ہے علم اور عقل بھی زیادہ دی ہے جسمانی طاقت بھی زیادہ دی ہے اس بادشاہ کو کیونکہ تم لوگوں کے اپنی ہی خواہش تھی اس طرح وہ تعلوت بادشاہ بہت سے نشانیاں لے کے تابوت سکینہ جس کو بولتے ہیں جس میں عزت موسیٰ عزت حارون عزت یوسف علیہ السلام کی باقیات تھی اس میں اور وہ صندوق کے جو ہے ابھی بھی بنی اسرائیل میں وہ وہاں پہ مدفون ایک جگہ پہ اور اسی کی تلاش میں جو ہیں آج کل جو یہودی ہیں نا وہاں پہ جو اسرائیل جو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں سارا کام تو وہ اسی لئے کر رہے ہیں وہ اسی صندوق کو نکالنا چاہ رہے ہیں پھر ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو لشکر کو تعلوت بادشاہ کے ساتھ جانا پڑا اور نہ چاہتے وہ بھی جانا پڑا اور جب اللہ تعالیٰ نے عزت دعوت علیہ السلام سے حرمایا کہ اپنے ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزمائش کرے گا کچھ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے پانی دریا کے پانی سے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور پھر وہاں پہ جو بنی اسرائیل گئے تھے ان میں سے مٹھی بھر مسلمان جو تھے یعنی مومن جو تھے مومن کے درجے پہ تھے تو وہ تو تیار ہوگے جہاد کے لیے لیکن باقی سارے جو پیچھے ہٹ گئے تھے اور ان مٹھی بھر مسلمانوں نے جو وہاں پہ دعا کی تھی وہ دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب فیضان کر ہم پر صبر کر جمائے رکھ ہمارے قدم اور فتح عطا فرما میں کافروں پر اور یہی دعا مسلمانوں کو مومن مسلمانوں کو بھی بتائی جاری ہے کہ اسی طرح آپ بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی تھی دوسرا سپارہ سن لیجئے جزاک اللہ